جو آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج میں آپ کے لئے لے کہا ہوں نائیو ایس کلاس ٹویل ہسٹری کا یعنی تاریخ کا سبق نمبر چودہ اور لیسن نمبر چودہ ہے اور اگر آپ کو سورن کی پی ڈی ایف وغیرہ چاہیے سنوٹس کی تو آپ ہم سے کونٹیک کر سکتے ہیں تو پہلا سوال ہے آپ لفظ صوفی سے کیا سمجھتے ہیں اس کا جواب ہے لفظ صوفی عربی زبان سے صوفہ سے محقوظ ہے جس کے معنی پاکیس کی کہیں یہ رب اسلام کی صوفیانہ مذہبی نظریات کے اظہار کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے خانکہ کسے کہتے ہیں صوفیوں کے رہنے کی جگہ کو خانکہ کہتے ہیں ایک نمبر کہے گا بھکتی تیریک کی اہم خصوصیات بیان کریں ایمپورٹنٹ سوال کہ بھکتی تیریک کی کیا اہم خصوصیات تھی اس کا جواب ہے بھکتی تیریک قدیم اہد کی مذہبی زندگیہ ایک بڑا واقعہ تھا زندگی کے مختلف شعبوں پر اس کا ویسی اثر ہونا ان تحریکوں کو فروغ دینے والے بنیادی طور پر خدا کی عبادت کرتے ہیں بھکتی پر زور اسی لئے ذوہ بھکتی کے کہا جاتا ہے بھکتی سنتوں نے خدا کی عقیدت توہید عمل کے اولین سماجی مساوات باہمی محبت بھائی چارے کی طرف اور اتحاد پر زور دیا اور بہت عدبت پرستی ذات پات اچھوت اونچ نیچ مذہبی رسومات ظاہری دکھاوا اور توہم پرستی پر گہرہ حملہ کیا اس تحریک نے سماج کے تمام طبقات کو متحصر کیا اس کے بعد چوتھا سوال ہے چوتھا سوال ہے کہ امیر خسرو کون تھے فارسی عدب میں ان کی کیا خدمات ہیں اس کا جواب ہے عربی امیر خسرو جو ہے فارسی زبان کے بہترین شاعر تھے وہ بارہ سو تنتالیس میں اتر پردیش کے زیرہ اٹاوہ کے گاؤں پٹیالی نام میں پیدا ہوئے امیر خسرو نظام الدین علیاء کے بڑے شاگردوں میں سے تھے انہوں نے شاعری کہانی مسموعی اور بہت سی دوسری کتابیں لیکھیں فارسی عدب کی ترقی میں خسرو کا دعون بے مثال ہے خسرو کے ساتھ برے سغیر میں فارسی عدب ایک نئے دور میں داخل ہوا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مختلف ازباب میں انتیس کمیشم لیکھیں جس میں کچھ نمائے ہیں ملہ انور شیری خسرو لیلہ مجنو اور دمینہ سکندری اس کے بعد سوال نمبر پانچ ہے کہ سلطانی فن تعمیر کی اہم خصوصیات اور طرز بیان کریں سلطانی دور کی فن تعمیر اور فن تعمیر کی اہم خصوصیات یہ ہے گھڑی ہوئی چھتے بریکٹ آگے بڑا ہوا چھوٹی بالکنیاں چھوٹی محراب اور چھوٹی گول اور مربع ستون ان کے علاوہ عمارتوں پر سنگ مرمر کی بوٹیاں اور قرآنی آیات نظر آتی ہیں سلطانی دور کی اہم عمارتیں قوت الاسلام مسجد خطب منار ادھائی دن دھائی دن کا جھوپڑا اور التمش کا مقبرہ یادگار ہی اندوستانی اسلامی طرز کی ابتدائی شکل کو ظاہر کرتی ہیں خطب منار جسے خطب الدین احبق نے تعمیر کیا تھا لیکن التمش نے مکمل کیا اس کی کل سات منزلیں ہیں فیلال اس میں چار ہیں اس کی تعمیر میں زیادہ تر سرخ پتر استعمال کیے گئے ہیں خطب منار میں متصل علائی دروازہ ہے جسے علاہ الدین خلجی نے تعمیر کرایا تھا یہ اسلامی فنہ تعمیر کا انمول خزانہ ہے اس کے بعد جو ہے چھٹا سوال ہے کہ مغل دور کی مسوری کی اہم خصوصیات بیان کریں اس کا جواب ہے مغل ہمیں ہمائیوں کے دور میں مسوری کا آغاز ہوا ہمائیوں کا دور حکومت نے فارسی کی دو ممتاز مسور میر سید علی اور عبدالس سمت کو شاہی سرپرستی حاصل تھی اکبر زبانے میں مسوری کو حصلہ منا مغل پینٹنگ اپنی فطری اور تالمیل ہندوستانی لباس میں کرداروں کی اکاسی اور پسمنظم میں تقویلی مناظر کے لئے استعمال میں مشہور ہے اکبر نے سونت کو اپنا وقت کا پہلا سرگردہ مسور اس کا نام راز ناموں کو مغل مسوروں کی تاریخ میں سنگیل بھی قرار دیا شاہ جہاں ڈیوین ایڈیشن اپنی تصویر حاصل کرنا مزید پسند کرتے تھے آخری سوال ہے جہاں مسجد پر ایک نوٹ لکھیں ڈلی کی جہاں مسجد شاہی جو کہ شاہ جہاں نے منوائی تھی یہ مسجد سرخ اور سنگ مرمر کے پتھروں سے بنی ہے لال قلعے سے صرف پانسو میٹر دوری پہ جہاں مسجد ایک ہزار میٹر کے فاصلے پر واقع ہے جو اندوستان کی سب سے بڑی مسجد شاہی جہاں مسجد ہے اس مسجد کی تعمیر شاہ جہاں نے سولہ سو پچاس میں کی تھی اسے بنانے میں چھ سال لگے ریت کے پتھر اور سفیز سنگ مرمر سے بنی اس مسجد میں شیمالی اور جنوبی دروازے میں داخل کیا جا سکتا ہے مشرقی دروازہ صرف جمعہ کے دن کلتا ہے اس کے علاوہ یہ نماز گاہ بہت خوبصورت ہے امید ہے کہ آپ کو یہ سبق نمبر چودہ پسند آگیا ہوگا اس کے سوال جواب اگر آپ اسے تفصیل سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں آن لائن کلاسس لے سکتے ہیں پریکٹیکل آسائیمنٹ ٹی اے میں ایڈمیشن این آئیو ایس اگنو ڈیو کسی کے بھی آپ ایڈمیشن کرا سکتے ہیں ٹی اے میں بنوا سکتے ہیں پریکٹیکل بنوا سکتے ہیں آسائیمنٹ تیار کروا سکتے ہیں نوٹس چاہیے اور دنہیں مل جائیں گے جس بھی سبجیکٹ کے ہم ہاں سے کانٹیک کرنے کے لیے نمبر دے رکھا ہے نائن ون تری سیکس ون ایٹ تری دو دبل ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک ضرور کریے شکریہ